باغِ فِدَق کا قصہ سنا دیں باغِ فِدَق کا قصہ ختم ہو چکا تِلْقَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَطْ مَلْحَامَا قَسَوَتْ یہ قوم تھی گزر گئی جس نے جو کیا اس کو اس کا سواب یا سزا برا کیا تو سزا اچھا کیا تو سواب مل جائے گا یہ قصہ ہو گیا ختم سمجھ رہے ہو ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا اتنی بات ہے ہمارا صحابہ کے بارے میں ایمان ہے کہ وہ اہلِ بیعت کی حق میں ظالم نہیں تھے وہ ہم سے زیادہ اہلِ بیعت سے محبت کرتے تھے انہوں نے نبی کے لئے قربانیاں دی ہیں تو ہم زیادہ فنٹر نہ بنیں اہلِ بیعت کی حق میں ان سے زیادہ جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آپ کو آکے سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹے کا خیال کرو دیکھو اپنے بیٹے کا تو کہہ گا باپ تو ہے یا میں ہوں زیادہ فنٹر بننے کی وہ کہہ گا میں باپ ہوں مجھے زیادہ پتا ہے تو صحابہِ کرام ابو بکر عمر عثمان ان لوگوں کو جتنی اہلِ بیعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت تھی ہم اس کا دسویں حصہ بھی نہیں سوچ سکتے سمجھ رہے ہو تو اس لیے یہ پروپیگنڈا ہے اب ان بحثوں میں جاؤ گے یہاں سے جواب پھر وہاں سے جواب پھر یہاں سے جواب تو اسلام دشمن خوت ہے تو چاہتی ہیں کہ یہ بحثیں مسلمانوں میں چھڑیں اور عملی زندگی سے وہ دور ہو جائیں میں نے کبھی بھی ان ٹاپک پر بیان نہیں کیا ہے کبھی بھی نہیں نہ یزید کا ٹاپک کبھی چھڑا نہ باغ فدق کا ٹاپک کبھی چھڑا میں چھڑنا چاہوں بہت تمی سے چھڑ سکتا ہوں لیکن عوام کی عادت ہے جو چھڑوں کے عوام چھڑے گی اس میں ایک طویل بحث لا حاصل بحث شروع ہو جائیں وہی بات ہے نا حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائیوں کا تذکرہ کر رہے ہو جب حضرت حسن نے بیعت کر کے حضرت معاویہ حضرت علی کی لڑائی ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو کیا خیال ہے بھئی حضرت حسن جو بیعت وہ حضرت علی کے ہاتھ پر اس لئے تھوڑی ہوئی ہے کہ دوبارہ یہ اس لڑائیوں کے چرشے ہوں وہ اس لئے بیعت بیعت ہو گئے کہ چلو یار جو صحیح غلط کو چھوڑو لڑائی کیا کرو ختم تو کر دی تو آپ اہلِ بیعت کو اگر مانتے ہو تو حضرت حسن کی مانو نہ ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو اب بھی آپ شروع کر رہے ہو یوں وہ صحیح تھا تو وہ غلط تھا تو یوں تھا تو یوں تھا اس کا مطلب آپ فسادی ہو کیا نمی اور دسمی مورم میں تازیہ دیکھنا جائز ہے جائز نہیں ہے شیعہ لوگوں کا مذہب تازیہ اور ماتم تو ان کو کرنے دیں دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں آپ نہ کریں یہ کام اسلام میں نہیں ہوں یہ چیزیں